جنرل کمر جوید باجوا صاحب شدید ذینی دباؤ کا شکار ہوگے جناب پہنچ گئے ہیں ہاسپٹل اور اس وقت جو ہے وہ ہاسپٹل میں ان کو جو ہے وہ طبیعی امداد دی جاری ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ جنرل باجوا صاحب شدید ترین ذینی دباؤ کا شکار ہے اور وہ آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے وی وی آئی پی روم کے اندر جو ہے وہ مقیم ہیں اور وہاں پر ڈاکٹرز جو ہیں ان کو طبیعی امداد دے رہے ہیں اور جو اطراد سامنے آ رہے ہیں یقینی طور پر وہ پریشان کن ہے کہ جناب باجوا صاحب پہلے بھی آرزہ کلب میں مبتلا رہ چکے ہیں ان کو تین سٹنٹ ڈلے ہوئے ہیں لیکن جو نئی سیچویشن ڈیویلپ ہو رہی ہے اس وقت ٹاک آف دی ٹاؤن بھی جنرل باجوا صاحب ہی بنے ہوئے ہیں چاہے ان کے صحت کے مسائل ہوں یا ان کی طرف سے کیے جانے والے یا ان کے حوالے سے کیے جانے والے نت نئے انکشافات ہیں جو ہر روز ایک نئی سے نئی شکل بنا کر سامنے آ رہے ہیں پہلے عمران خان صاحب نے ان کو حدف تنقید بنایا ہوا تھا کچھ باتیں اس طرح کی سامنے آ رہی تھیں جیسے جنرل باجوا صاحب نیوٹرل نہیں تھے پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو چکی تھی پوری کی پوری فوج نیوٹرل ہو چکی تھی لیکن جنرل باجوا صاحب نیوٹرل نہیں تھے پھر یہ بھی بات سامنے آئی کہ جناب جو ہے انہوں نے ان کے جو اساسیں ہیں وہ اس کے حوالے سے بھی کچھ خبریں سامنے آئیں پھر جنرل باجوا صاحب کی جوے چودری صاحب کے ساتھ چھے گھنٹے طویل ملاقات ہوئی پھر اس پر انہوں نے کالم لکھا اور انہوں نے بتایا کہ جناب جنرل باجوا صاحب کیا کیا کر رہے ہیں پھر کل بھی جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے چودری صاحب نے کالم لکھا کہنے کا ملکہ یہ ہے کہ کچھ نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور اب دو جنرلسٹ ہیں جنہوں نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ جنرل باجوا صاحب نومبر کے اند مارشل لاؤ لگانے کے اوپر تلے بیٹھے تھے یہ ایک نیا انکشاف سامنے آ گیا ہے بلکہ حامد میر صاحب سینئر جنرلسٹ ہیں انکر پرسن ہیں کیپٹل ٹاک کے انہوں نے تو ایک کولم لکھا ہے اور اس کولم کے اندر انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب نے اپنی ریٹائرمنٹ سے چند دن پہلے شباز شریف کو ملک میں مارشل لاؤ لگانے کی دھمکی بھی دی تھی اور یہ وہ انہی دنوں کی بات ہے جب شباز شریف صاحب جو ہے وہ مصر کے دورے پر تھے اور شرمال شیخ کے اندر کلائمٹ کے حوالے سے ایک کانفرنس میں شریک تھے اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان آنا تھا لیکن وہاں سے وہ پھر سیدھے چلے گئے تھے لندن اور لندن کے اندر جا کر انہوں نے جو ہے نواز شریف صاحب سے موجودہ صورتحال کے اوپر اس وقت کی انہوں نے ان سے رائے بھی مانگی تھی تبالہ خیالات بھی ہوا تھا پھر اس کے بعد ان کو کرونا ہو گیا تھا پھر یہاں پر پاکستان واپس ہے اس حوالے سے ان کا یہ انکشاف ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب حمد میر صاحب نے اپنے کولم کے اندر اس بات کا بھی اظہار کیا ہے کہ حکومت کے وزیر اور پی ڈی ایم کے رہنما اپنے سیاسی مخالف عمران خان کے خلاف سچ بتا رہے ہیں مگر ان کو کچھ سچ جنرل ریٹائرڈ باجوا کے حوالے سے بھی بتانا چاہیے جنرل باجوا نے اپنے دور میں ملک میں غیر اعلانیاں مارشل لاو نافذ کیا ہوا تھا اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ باجوا صاحب خود اپنے ادارے کی نیوٹرل پالیسی کی خلاف ورزی کر رہے تھے اسی طرح کا انکشاف جو ہے وہ عارف عمید بھٹی صاحب نے کل جی این این پہ جو پروگرام کرتے ہیں انہوں نے بھی کیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مارشل لاو کے لیے مکمل طور پر منصوبہ بندی کر لی گئی تھی اور عارف علوی صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی تھی جنرل کمر جبید باجوا صاحب کی اس ملاقات کے اندر جو عمران خان صاحب نے ایک دن پہلے جو انٹرویو دیا تھا وہ اسی پرسپیکٹیو میں دیا تھا کہ میں اور عارف علوی آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے اس معاملے کے ساتھ کھیلیں گے لیکن جب یہ سیچویشن جب یہ بات عارف علوی صاحب کے سامنے آئی تو پھر جو عارف علوی صاحب ہے انہوں نے وزیراعظم صاحب سے رابطہ کیا پھر وزیراعظم صاحب نے خصوصی طور پر ان کو اپنا جہاز دیا وہ وزیراعظم کے جہاز کے اوپر لاہور آئے لاہور آ کر انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی اور پھر انہوں نے عمران خان کو اس بارے میں قائل کیا کہ نہیں آ رہی اس سیچویشن کے اندر اگر ہم نے کچھ ایسی گڑ بڑ کی تو وہ سیچویشن ڈیولپ ہو جائے گی کہ لڑتے لڑتے ہو گئی گم ایک کی چونچ اور ایک کی دم اور کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا سب جو ہے نا بیٹھے کے بیٹھے رہ جائیں گے اور پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ دعو کے اوپر لگ جائے گا اور پھر عمران خان صاحب نے عارف علوی صاحب کی بات مان لی اور جس کے بعد عارف علوی صاحب نے نئے چیف آف آرمین سٹاف کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے سمری پر دستفت کی اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اب سے کچھ دن پہلے عارف علوی صاحب جب کراچی میں مقیم تھے اور کراچی میں انہوں نے کچھ لوگوں سے ملاقات کی تھی ایک ایک وقت ان سے ملا تھا جس میں کچھ انڈیسٹریلسٹ بھی شامل تھے سرمایہ کار بھی شامل تھے کاروباری شخصیات بھی شامل تھیں کچھ جنرلسٹ بھی شامل تھے جن میں مظہر ابباس صاحب بھی شامل ہیں اور اس ملاقات کے اندر انہوں نے اس بات کا جو ہے نا وہ ذرا دھیمے سوروں کے اندر اس بات کا ذکر کیا تھا انہوں نے اس طرح کی بات کی تھی کہ وہ جو سیچویشن تھی جس سیچویشن کے اندر میں اسلام آباد سے لاہور آیا تھا وہ بڑی ٹیکٹیکل قسم کی سیچویشن تھی اور میں جو ہے اس بڑی ان کا کہنا ہے کہ میں نے بہت ہی زیادہ جو ہے احتیاط کے ساتھ اس معاملے کو ہینڈل کیا تھا کیونکہ اگر احتیاط کو بروے کارب نہ لائے جاتا تو یہ سیچویشن بگڑ سکتی تھی اور خدا نہ خاصتہ پاکستان کسی نئے حادثے سے دو چار ہو سکتا تھا اس طرح کی بات کی عارف علیہ صاحب نے کراچی میں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان دنوں میں یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور خاص طور پر جنرل باجوا صاحب کے کردار کو لے کے سامنے آ رہی ہیں یہ ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہے کیونکہ کل جو کولم رکھا تھا جوید چودری صاحب نے اس کے اندر انہوں نے اس بات کا بھی انکشاف کیا تھا کہ عمران خان صاحب کو صادق و امین ڈیکلیئر کرنے کے لیے اس وقت کے آرمی چیف یعنی جنرل کمر جوید باجوا صاحب اور اس وقت کے ڈی جی سی میجر جنرل فیض حمید صاحب دونوں نے مل کے منصوبہ بندی کی تھی اور فیض حمید صاحب کے ذریعے عدلیہ کے اوپر جو ہے وہ اسر و رسوخ کو استعمال کیا گیا تھا اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کو صادق و امین قرار دیا گیا تھا اب اس بات کے پہلو کچھ اور بھی زیادہ نگلتے ہیں کیونکہ جس وقت ساکب نصار صاحب بھی اس مقدمے کو سن رہے تھے تو اس وقت موجودہ چیف جسٹس آف سپریم کورڈ مسٹر جسٹس عمر اطاب بندیال صاحب بھی اسی بینچ کا حصہ تھے بلکہ ان سے پہلے والے آصف سعید خوصہ صاحب بھی اسی بینچ کا حصہ تھے تو پھر یہ جو ہے نا بڑا ایک خطرناک قسم کا ایک محول بن رہا ہے جس کے اندر بہت ساری چیزیں اب اس وقت انلیش ہو رہی ہیں سامنے آ رہی ہیں اور وہ ایک نئی سیچویشن کو ڈیولپ کر رہی ہیں جس کے اندر اس بات کو بتانے کی یا بہت سارے اس وقت کی انٹولڈ سٹوریز جو ہیں وہ اگر سامنے آ رہی ہیں تو پھر وہ بات بھی بالکل درست نظر آتی ہے جو جسٹس شوکت صدیقی صاحب جو سینئر موسٹ جائز تھے اسلامباد ہائی کورٹ کے ان کے حوالے سے بھی ہے جو انکشافات انہوں نے اسلامباد کی وکلا سے خطاب کے دوران کہی تھی جس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ جنرل فیض حمید آ کے مجھ سے ملے تھے اب تو انہوں نے اس حوالے سے تحریری طور پر بھی تمام تر چیزیں جو ہیں وہ عدالت میں جمع کرائی ہوئی ہیں اس میں انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ فیض حمید صاحب آ کے مجھ سے ملے تھے اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اگر نواز شریف کی اپیر آپ کے پاس لگ جائے گی تو آپ کا ردعمل کیا ہوگا تو انہوں نے کہا جناب میں جو اگر ان کو رہائی ملتی ہوگی تو رہائی ملے گی اگر ان کو سزا ملتی ہوگی تو سزا ملے گی اور ساتھ انہوں نے یہ کہا اس وقت کہ جناب مجھے یہ لگتا ہے کہ اس مقدمے میں جان نہیں ہیں اور نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ زمانت مل سکتی ہے تو جس پر فیض حمید صاحب نے ان سے کہا تھا کہ اس طرح تو جناب ہماری چھے سال کی میند ضائع ہو جائے گی تو اسی میند کو بچانے کا ذکر کیا تھا جو چودی صاحب نے اپنے کولم میں اور انہوں نے اس طرح کہا تھا کہ نواز شریف ناہل ہو گیا اور عمران خان بھی ناہل ہو گیا تو پھر ہمارے پاس بچے گا کیا یعنی یہ وہ سیچویشن تھی جہاں پر منپلیشن کی جا رہی تھی اور پھر یہ منپلیشن آگے بھی بڑھتی رہی کیونکہ وہ جو لادلہ پن تھا وہ قائم رہا بلکہ حامد میر صاحب نے ایک ٹی وی ٹاک شو میں اس بات کا بھی انکشاف کیا تھا کہ جناب جنرل باجوا صاحب نے جس وقت یہ تحریک عدم اعتماد کا معاملہ چل رہا تھا اس وقت بھی جنرل باجوا صاحب کی یہ خواہش تھی کہ عمران خان صاحب کے پاس اقتدار موجود رہے اور اسی لیے انہوں نے بلوچستان عوامی پارٹی اور ایم کیو ایم کیو بھی بیٹوین دی لائنز اس بات کا اشارہ دیا تھا کہ آپ کو عمران خان صاحب کے ساتھ رہنا چاہیے اور وہ عمران خان صاحب کو اس بارے میں یقین دلا رہے تھے کہ طریقے عدم اعتماد سے آپ کو کچھ فرق نہیں پڑھنے والا آپ وزیر آزم رہیں گے یہ انکشاف بھی سامنے آیا ہے حامد میر صاحب کی طرف سے بلکہ حامد میر صاحب نے اسی ٹی وی ٹاک شو میں چیلنج کیا تھا جنرل باجوا صاحب کو کہ جناب اگر آپ میری اس بات کی تردید کر دیں یا سامنے آ کر بات کریں تو میں اس گفتگو کے جو کچھ گواہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو انکشافات کا اس وقت موسم چل رہا ہے اس ان انکشافات کے اندر کسی نہ کسی جگہ پر بہت جو ہے سچائی وہ موجود ہے کیونکہ ایک ہی وقت میں اگر دو جنرلسٹ اور خاص طور پر عارف بھٹی صاحب جو جنرل باجوا صاحب کے تو بہت ہی قریبی جو ہیں وہ رہ چکے ہیں جنرل باجوا صاحب ان کو کھانے پر اپنے گھر بلاتے رہے ہیں ان کو کہتے رہے ہیں کہ میرے بچے تاڑے بڑے فین نے اے نا نا ذرا ملو اور پھر ان کی وہاں پر خاصی دیر ان کے ساتھ انٹریکشن اور ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ ان کی ملاقات ہوئی ہے اب اگر یہ تمام لوگ اس طریقے سے سامنے آ رہے ہیں تو پھر اس کی وجوہات صرف اور صرف یہی ہو سکتی ہے کہ وہ جو پابندی لگی ہوئی تھی سچ بولنے کی وہ پابندی ذرا تھوڑی سی ہٹی ہے اور یہ بات بھی پھر اس کا مطلب ہے کہ درست ہے کہ موجودہ جو ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا سسٹم ہے وہ پلٹیکل معاملات کے اندر مداخلت نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی وہ اپنا اثر و رسوخ جنرلسٹوں پر استعمال کر رہے کہ جناب تو سی اگل کیوں کی تھی آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھے آپ کو اس طرح کی بات کرنی چاہیے تھی جو ماضی میں طریقہ کار استعمال ہوتا رہا بلکہ ماضی میں تو کسی نے اگر کوئی ٹویٹ بھی کر دیتے تھے تو فون آ جاتا تھا کہ جناب امران خان صاحب کو یہ ٹویٹ پسند نہیں آئے براہ کرم اپنا یہ ٹویٹ جو ہے اس کو ڈلیٹ کر دیں اس سیناریو کے اندر جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ یقینی طور پر ان تمام خدشات کی تصدیق کرتی بھی نظر آ رہی ہیں کہ تحریک ادم اعتماد کے باوجود امران خان صاحب کو اقتدار سے نکالے جانے کے باوجود اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر کچھ لوگ موجود تھے جو امران خان صاحب کو سپورٹ ایکسٹینٹ کرتے رہے چاہے وہ عدالتوں کے ذریعے سپورٹ ان کو ملتی رہی یا ان کو گرفتاری سے محفوظ رکھنے کے لیے سپورٹ ملتی رہی یا پنجاب کو مسلم لیگ نون کے ہاتھ سے نکال کر دوبارہ امران خان صاحب کے گود میں ڈالنے کی اس طرح کی جو چیزیں ہیں پھر تو بہت زارے خدشات پیدا ہو جاتے ہیں اور اس پھر بلاول صاحب نے بات کی تھی وہ کچھ درست محسوس ہوتی ہے کیونکہ بلاول صاحب نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ جناب جو ہے امران خان صاحب قبل از وقت الیکشن اس وجہ سے چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو ان کے کچھ لوگ جو ان کے جسے ہم کہہ سکتے ہیں پسندیدہ تھے یا ان کو سپورٹ کر رہے تھے یا ان کے سہولتکار تھے وہ تو کچھ ہٹ گئے ہیں اور کچھ اور اداروں کے اندر ان کے سہولتکار موجود ہیں اور اگر انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے تو وہ سہولتکار بھی اس وقت تک ریٹائر ہو چکے ہوں گے تو لہٰذا ایک میوٹرل گراؤنڈ مل جائے گی ایک لیول پلینگ فیلڈ مل جائے گی اور اس لیول پلینگ فیلڈ کے اوپر امران خان صاحب کا مقابلہ کرنا بہتر ہوگا اور اس سیچویشن کا سامنا کرنا بھی بہتر ہوگا اور یہ جو باتیں بھی اس وقت سامنے آ رہی ہیں خاص طور پر یہ جو اسر و رسوخ عدالت پر استعمال کرنے کے حوالے سے ہے جوے چودری صاحب کا کولم آیا ہے پھر کل شاہ زیب خانزادہ صاحب نے بھی اس کے اوپر پروگرام کیا اور پھر اس کے اوپر فواد چودری صاحب کی طرف سے بھی ایک ردعمل آیا کیونکہ وہ جو بینچ جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا ساکب نصار صاحب کی سربرائی میں وہ بینچ جو بنا تھا اس کے اندر موجودہ چیف جسٹس مسٹر جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب بھی اس بینچ کا حصہ تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک question تو develop ہو جاتا ہے اور فواد چودری صاحب نے بھی اسی حوالے سے tweet کیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطاب بندیال اس بینچ کا حصہ تھے امیر ہے اس میڈیا مہم کا جواب سپریم کورٹ دے گی ایسے ہی پروپیگنڈے اداروں کو پامال کرتے ہیں مجھے ذاتی طور پر علم ہے یہ سب مکمل بکواس ہے اس کہانی کو بلاول کے بیان کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے یعنی وہ جو ذکر میں نے آپ کے ساتھ کیا تھا بلاول صاحب کا جو انہوں نے میڈیا کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہوئے گفتگو کی تھی فواد چودری صاحب نے بھی اسی کا حوالہ دیا ہے کہ جناب آپ کو یہ ساری کی ساری گفتگو اسی تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ انہوں نے جب یہ کہا کہ کچھ سہولتکار ہٹ گئے ہیں اور کچھ ہٹنے والے ہیں تو پھر اشارے تو بڑے واضح ہے نا اس کے اندر تو کوئی دوہر آئے نہیں ہے اور پھر وہ اس بات کا بھی انکشاف کرتے ہیں کہ جناب میں اس صورتحال سے بخوبی واقف ہوں آپ نے تو واقف ہو نہیں ہے کیونکہ آپ عمران خان صاحب کی طرف سے اس کمیٹی کا حصہ تھے جو اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل نہ رہنے پر امادہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور باجوا صاحب اس وقت آپ کے سمپورٹر بھی تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کھیل تھا جو گزشتہ آٹھ ماں چلا ہے طریقے ادم اعتماد سے پہلے بھی اور طریقے ادم اعتماد کے بعد بھی جو معاملات تھے پلٹیکل معاملات اور حکومت کے معاملات اس کے اندر دخل اندازی کی جاتی رہی ہے اور خاص طور پر جو ہے ہماری سابق اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملات اتنے زیادہ سادہ نہیں ہیں جن کو سمجھے جارے ہیں اور خاص طور پر اسی ٹینیور کے اندر جو ملاقاتیں ملاقاتیں ہوئیں تھیں اور جو ریلیف فراہم کیے گئے تھے وہ جو ایگریمنٹس کیے گئے تھے وہ بھی اس کے اوپر بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کیونکہ اس کے بعد ہی پاکستان کے اندر یہ جو بے امنی کی لہر ہے وہ آئی ہے اور اسی تناظر کے اندر اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کرا رہا ہوں اسلامباد میں پرائم منسٹر آفیس کے اندر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جاری ہے جہاں پر ہماری اسکری قیادت جو ہے یعنی جنرل آسیم منیر صاحب اور لیفٹینر جنرل ندیم احمد انجم صاحب وہ حکومت کو موجودہ صورتحال کی اوپر بریفنگ بھی دے رہے ہیں اور کور کمانڈرز اجلاس کے اندر ہونے والے فیصلوں سے ان کو آگاہ بھی کر رہے ہیں ممکنہ طور پر یہ اجلاس اگلی ویڈیو کی میری ریگارڈنگ تک ختم ہو جائے گا اور پھر اس اجلاس میں ہونے والے فیصلوں سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے لیکن یہ جو سیاست والا معاملہ ہے نا میرا خیال ہے کہ اس چپٹر کو اب کلوز ہونا چاہیے سیاسی میدان کو سیاست دانوں کے لیے ہی خالی رہنا چاہیے ان کو آپس میں لڑنے دیں ان کو آپس میں اتفاق کرنے دیں انہیں آپس میں اختلاف کرنے دیں لیکن ڈنڈے کے زور کے اوپر کان سے پکڑ کر نہ سیاسی اتفاق رائے پیدا کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی سیاسی جماعتوں کو توڑنے سے یا سیاسی جماعتوں کو بنانے سے ملک کی کوئی خدمت کی جا سکتی ہے میرا خیال ہے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ لیا ہے میرا خیال ہے کہ اس کا اب کوئی عملی مظاہرہ بھی سامنے آنا چاہیے اور جو یہ جو ٹوٹ پھوٹ کے عمل ہیں میرا خیال ہے کہ اسے اب گریز کیا جانا چاہیے کیونکہ یہی پاکستان کے بہترین مفاد میں ہے اپنی ریگر ضرور اظہار کی جائے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ